ملک برگی طرح جہلم میں بھی بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے ڈی سی آفیس سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی بابر حسین سے مزید جانتے ہیں جی بابر آگاہ کیجئے گا آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں جہلم پریس کلپ کے بلکل سامنے یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے جو ہے جو ریلی نکالی گئی ہے ان کے حاک میں جو کہ غصبانہ قبضہ کیا گیا موطی سرکار جو اپنا مقروض چیرہ دکھا رہا ہے جیلم کے شہریوں نے آج یوم آزادی جو انڈیا کا ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیر ازاد ہوگا میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہوں سے پوچھتے ہیں وہ کشمیری بھائیوں کو متعلق کیا کہتے ہیں آج انڈیا کا یوم آزادی ہے اور آج یہ انڈیا والے دیکھ لیں کہ کس طرح عوام کا تھٹھے ماردہ وہ سمندر یہ بتا رہے کہ ہم ان کا دن کیسے یوم آزادی کا دن کیسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے کشمیر چھین کر رہیں گے اور کشمیر لے کر رہیں گے میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں آپ کشمیری بھائیوں کو انڈیا مظالم دھار ہے اس کے بارے میں کیا ہے ہم کشمیریوں کو یہ پیغام دینا جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور انڈیا کو بھی یہ باور کرانے چاہتے ہیں اور مودی تم دیکھ لو کس طرح آج ہم کشمیریوں کے ساتھ مدہد کھڑے ہیں اور تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم انڈیا میں گھس کر اور دلی کے اوپر اپنا پاکستان کا جنڈا لہرائیں گے اور پوری دنیا پھر دیکھے گی کہ کس طرح ازادی چھین کے لیے جاتی گیا ان کا کہنا ہے کہ ججبہ ایمانی سے ہم انڈیا سے کشمیر لیں گے اور کشمیر کا چپا چپا پاکستان کا حصہ بنے گا جو موتی سرکار کا مکروح چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے یہاں ہو چکتا ہے اور جہلم کے شہری اس کا جو جشن ازادی ہے جہلم سے بابر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ